سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں زلہ ہما اور میں ہوں تیاریاز ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ شہباز شریف یا عمر ایوب کون ہوگا ملک کا نیا وزیراعظم قومی اسمبلی کا وزیراعظم کے انتخاب کے لیے اجلاد آج صبح گیارہ وچے ہوگا شہباز شریف اور عمر ایوب کے کاغذاتی نامزد کی منظور کر لیے گئے شہباز شریف یا عمر ایوب کون ہوگا ملک کا نیا وزیراعظم آپ کے لیے اجلاس آج صبح گیارہ بجے ہوگا شہباز شریف اور عمر ایوب کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیے گئے ہیں ملک کے نئی وزیراعظم کے لیے صدر نون لیگ شباز شریف اور سنی اتحاد کونسل کے حمایتی آفتہ عمر ایوب مدد مقابل قومی اسمبلی سیکٹریٹ کے مطابق وزارت عظمہ کے لیے شباز شریف نے آٹھ اور عمر ایوب نے چار کاغذات نامزد کی جمع کرائے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے شباز شریف کے کاغذات پر لگائے جانے والے اتراز مسترد کر دیا گیا سپیکر آیاز صادق نے شباز شریف اور عمر ایوب کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیے مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اپنے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار عمر یوب بولے الیکشن میں تحریک انصاف کے ساتھ دھاندھا ہوا ہے اس اسمبلی کو جائز نہیں سمجھتے ہمارے ساتھ دھاندھی نہیں دھانلا کیا گیا اور اس کا ہم لوگ ہر جگہ پہ قانونی چارہ جوئی کے ذریعے یہ سیٹیں واپس لیں گے ساٹھ اور ستر ہزار لیڈ کو ہم ان کو نہیں عظم دیں گے قومی اسمبلی نئے وزریعظم کا انتخاب کرے گی اور اجلاس دن گیارہ بجے ہوگا تین سو چھتیس کے ایوان میں ایک سو نتر ووٹ لینے والا وزریعظم قرار دیا جائے گا مجلے بننگ نون کو پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، ایمکی ایم پاکستان، استقام پاکستان پارٹی کی حمایت حاصل ہے جبکہ سننے اطاحت کانسل کے عراقین کی تعداد 91 ہے پاکستان کے نئے وزریعظم کی حلب برداری کی تقریب کے لیے ایوان صدر میں تیاریاں شروع کر دی گئی ذراعہ کے مطابق حلب اٹھانے کی تقریب پیر کے روز ہونے کا امکان ہے اس حوالے سے دعوت نام اطوار کو جاری کیا جائیں گے ملک کے چوبیس میں وزریعظم کی حلب برداری کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں وزریعظم پیر کے روز ایوان صدر میں حلب اٹھائیں گے ذراعہ کے مطابق حلب برداری کی تیاریاں پیر چار مارچ کو ہوں گی صدر عارف علوی ہی وزریعظم شہباز شریف سے حلب لیں گے صدر چاہتے ہیں ایوان صدر سے ان کی روانگی کسی بدمزگی کے بغیر ہو پاکستان کے نئے وزریعظم کی حلب برداری کی تقریب کیلئے ایوان صدر میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں ذراعہ کے مطابق حلب اٹھانے کی تقریب پیر کے روز ہونے کا امکان ہے اس حوالے سے دعوت نام اطوار کو جاری کیا جائیں گے ملک کے چوبیس وزریعظم کی حلب برداری کی تیاریاں شروع وزریعظم پیر کے روز ایوان صدر میں حلب اٹھائیں گے جبکہ ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی ہی وزیراعظم شہباز شریف سے حلف لیں گے اور صدر چاہتے ہیں کہ ایوان صدر سے ان کی روانگی کسی بد مزگی کے بغیر ہو حلف ورداری کی تیاریاں پیر چار مارچ کو ہوں گی یہ شروع ہو چکی ہیں ذرائع کے مطابق حلف اٹھانے کی تقریب پیر کے روز ہونے کا امکان ہے اس حوالے سے دعوتنام میں اتواب کو جاری کر دیے گئے ہیں پاکستان کے نئے وزیراعظم کی حلف ورداری کی تقریب کے لیے ایوان صدر میں تیاریاں شروع کر دی جا چکی ہیں جبکہ ذرائع کے مطابق حلف اٹھانے کی تقریب پیر کے روز ہونے کا قوی امکان اس حوالے سے دعوتنام میں اتواب کو جاری کر جانگے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دپٹی بروچیف اہم قبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے پاکستان کے نئے وزیراعظم کی حلف ورداری کی تقریب کے لیے ایوان صدر میں تیاریاں شروع کر دی گئیں ذرائع کے مطابق حلف اٹھانے کی تقریب پیر کے روز ہونے کا امکان ہے اور ملک کے چوبیس وزیراعظم کی حلف ورداری کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں جبکہ صدر چاہتے ہیں ایوان صدر سے ان کی روانگی کسی بدمزگی کے بغیر ہو ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی ہی وزیراعظم شہباز شریف سے حلف لیں گے ملک کے چوبیس میں وزیراعظم کی حلف ورداری کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں وزیراعظم پیر کے روز ایوان صدر میں حلف اٹھائیں گے آگے بڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ صدر پاکستان کے لیے حکومتی تحاد کے آصف زرداری اور سنی تحاد کانسل کے حمایتیابتہ محمود خان اچکزئی میں جوڑ پڑے گا آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی نے کاغذات جمع کرا دیئے سنی اتحاد کانسل کے حمایتیابتہ محمود خان اچکزئی نے مولانا فزدور رحمان سے ملاقات کی صدارتی الیکشن میں حمایت بھی مانگ لی کون بنے گا صدر پاکستان فیصلہ نو مارچ کو ہوگا صدر مملکت کے لیے آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نمزدگی جمع ہو گئے آصف زرداری کے کاغذات اسلامباد میں فاروق ایش نائک اور کراچی میں وزیراڑا سندھ مراد علی شاہ فریال تالپور اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے جمع کرائے سنی اتحاد کانسل کے حمایتیافتہ امیدوار محمود خان اچکزئی کے کاغذات اسلامباد میں لطیف خوصہ عمر ایوب اور اسد کیسر نے جمع کرائے سنی اتحاد کانسل کے رہنماؤں عمر ایوب نے محمود خان اچکزئی کی نامزدگی کو مضبط پیغام قرار دیا ملوچستان رکھنے کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہاں پہ محرومیاں ہیں وہاں پہ لوگوں کی رنجشیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ میسیج ہم لوگ دنیا کو دینا چاہتے ہیں سنی اتحاد کانسل کے حمایتیافتہ امیدوار محمود خان اچکزئی نے جے ایو آئی فے کے سربراہ مرانا فضل الرمان کی رائشگاہ جا کر صدارتی الیکشن کے لیے ووٹ مانگا مرانا فضل الرمان نے محمود خان اچکزئی سے ملاقات میں انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا کہا کہ ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ پارٹی مشاورت کے بعد کریں گے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی چار مارچ کو ہوگی پانچ مارچ دویر بارہ بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں پولنگ پارلمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی سمریوں میں کرائی جائے گی صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں تین اور سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے شہری شمیم احمد نے بھی ازاد امیدوار کی ایسیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں محمود خان اچکزئی کے لیے دل میں بہت احترام ہے اگر محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی کے نمائندہ ہے تو وہ قوم پرست نہیں ہو سکتے عاصف زرداری صدر مملکت بنیں گے لاپتہ افراد کا مسئلہ سنجیدہ رہا ہے چاہتے ہیں پارلمانی کمیٹی کے ذریعے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دن نیشنل ایکشن پلانٹ کے مطابق دیشت گردوں کا مقابلہ کریں گے محمود خان اچکزئی کے لیے دل میں بہت احترام مگر اگر محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی کے نمائندہ ہیں تو وہ پھر قوم پرست تو نہیں ہو سکتے عاصف زرداری صدر مملکت بنیں گے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا لاپتہ افراد کا مسئلہ سنجیدہ رہا ہے چاہتے ہیں پارلمانی کمیٹی کے ذریعے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں تمام سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے موجود ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا بھی ہم شکر گزار ہیں آج چیف منسٹر سر فراز بکٹی صاحب بلا مقابلہ بلوچستان کا چیف منسٹر منتخب ہوا ہے ہم نے ایسے انقلابی کام شروع کیے تھے جیسے غاز حقوق کے بلوچستان کا پیکٹ جو صدر زرداری نے بلوچستان کے لیے اس وقتیں کیا تھا پارلمان کے باہر نمائندے ہیں پارلمان کے باہر سٹیک ورڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا نیت یہی ہوگا کہ اسی ریکنسیڈییشن کے مائنسیٹ کے ساتھ انگیج کریں سر فراز بکٹی جو وزیر اعلیٰ بننا جا رہے ہیں ہمارا دوہزار آٹھ کا وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں زیادہ پاور فاقی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مزارتیں تو نہیں سنبھالیں گے بلوچستان کو اب ایسا جماعت لیڈ کر رہی ہے شہیدوں کا جماعت ہے اور ہم مارا کوشش یہ ہوگا کہ بلوچستان کے عوام کو قربانیاں نہ دے نہ پریں مسلم لیگ دون کے رہنمار رانفن ویڈ کا کہنا ہے امکیم کے ساتھ بلدیات انتقابات کے لیے آئین سازی کا معاہدہ ہوا ہے امکیم وزیر اعلیٰ کے لیے ہمیں ووٹ دے گی مفتفہ کمال بولے الیکشن سے قبل بھی پاکستان مسلم لگنون کے ساتھ ہیں ملاقات میں ووٹ کی بات کم اور پاکستان کے مسائل کے اوپر زیادہ بات ہوئی ان کا مزید اور کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کے پاس آئیں اور درخواست کی ہے انہوں نے بڑی مہربانی کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور کل کل ان کے ساتھ ہمارا ایک تحریری مہدہ بھی ہوئے جو ان کی ایک بنیادی ہے ان کا ایک مطالبہ تھا جو لوکل کورمنٹ کو امپاور کرنا تھا اس کے لیے قانون سازی کرنی تھی کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے انتہائی ضروری ہے پاکستان کے لیے نیچے کی سطح پر یہ سارے اختیارات جائیں عام آدمی کے پاس جائیں تب ہی ڈیویڈنٹ آ سکتا ہے جمہوریت کے اور اس سارے نظام کے تو جب ان کے ساتھ تحریری مہدہ ہو گیا تو آپ مکمل طور پر ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں وزیراعظم بننا تو مسئلہ نہیں ہے بن جائیں گے اس میں کامیاب ہونا جیتنا مسئلہ نہیں ہم کہتے ہیں جیتنا مسئلہ نہیں ہے ہم اپنے اپنی گفتگو میں کامیاب ہونا مسئلہ ہے جیتنا ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے کامیاب اور ہر ہارنے والا ناکام بھی نہیں ہے جیتنے والا کامیاب اس وقت ہے ہمارے حساب سے کہ جب ان کو ووٹ نہ دینے والے بھی ان کے عملی اقدامات پر ان کے لئے دعائیں کریں ان کے ہاتھ جو وہ اٹھیں ان کی دعاوں کیلئے جب ہے کامیابی عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک کے کئی شہروں میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اللہ اور میں پولس نے آفتہ باجوہ ایڈوکیٹ اور مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے والے میاں شہزاد پاروک کو بھی حراست میں لے لیا اسلام آباد میں ہونے والے تجاج میں شریر عبد المروض بھی شریک ہوئے کراچی میں پی ٹی آئی ورکرز پریس کلپ کے سامنے اکٹھے ہوئے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کور لہور میں پولس اور کارکنوں میں تصادم اہل کاروں کا لاتھی چارج مددد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ورکرز جی پیو چوک میں پارٹی پرچم لے کر پہنچے تو پولس نے انہیں احتجاج سے روک دیا مظاہرے میں شریک اینے 119 سے الیکشن لڑنے والے میاں شہزاد فاروق سمیت مددد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد میں مظاہرے کے شرکہ سے نو منتخب رکنے قوم اسمبلی شیر افضل مروت نے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ جب تک حق نہیں ملتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا اس موقع پر کارکنوں نے نعرے بازی کر کے دل کی بڑھاس نکالی کراچی میں بھی کارکن پریس کلپ کے سامنے اکٹھے ہوئے اور مبینہ دھاندلی کے خلاف نعرے بازی کی رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا حیدر آباد میں حلیم عادل شیخ کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے فیصل آباد کے قریب سمندری کے کالج چوک میں کارکن جمع ہوئے اور مبینہ دھاندلی کے خلاف نعرے بازی کی شیخ اپورا میں تحریک انصاف کے کارکن پریس کلپ کے سامنے جمع ہوئے احتجاج میں نو متقب ایم پی ایز مختلف حرقوں کے ٹکٹ ہولڈرز اور خواتین رہنماؤں نے شرکت کی بہاول پر میں پل دیوان سے سرائی کی جوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی پی ٹی آئی ورکرز نے احتجاجی ریلی نکالی اور نعرے بازی کی اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری موجود رہی بہاول لگر میں پی ٹی آئی کارکنوں نے چشتیاں روڈ پر احتجاج کیا پولیس نے ورکرز کو ریلی نکالنے سے روک دیا امیر جماعت اسلامی سے راجالحق کا کہنا ہے کہ نئی بننے والی حکومت کو پچیس کروڑ عوام نے مسترد کر دیا اس وقت ملک میں سات کروڑ مزدور طبقہ ہے حالی الیکشن میں مزدوروں کا کوئی نمائندہ اسمبلی میں نہیں پہنچا آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن اور ناقص معاشی پولیسیوں سے مزدور کا جینا مشکل ہو گیا مزدوروں کے نام پر پنٹس تو موجود ہیں لیکن کھاتا کوئی اور ہے حکومت کرپشن کے خاتمی کے بجائے اداروں کے نچکاری کر رہی ہے آج کے جلاس میں نچکاری کا اور ٹیکہداری نظام کی فلسفے کو سو فیصد مسترد کیا ہے لیکن پاکستان میں مزدور لا وارس ہے جماعت اسلامی کا مطالبہ یہی ہے کہ کارخانوں کے منافع میں مزدور کو شریک کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے ایک ویل فیر کارڈ جاری کیا جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ مزدور کے لیے رہائش علاج ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ندام بنائے جائے یہ پاکستانی ہے یہ انسان ہے ویلکم بیک آگے بڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے خیبر پختمخواہ کے منتقیب وزیرعالہ علی امین گنڈا پور نے اہدے کا حلف اٹھا لیا بارش اور بڑی تعداد میں کارخانوں کیامت سے تقریب بدنظمی کا شکار رہی رشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں کامران علی شاہ گورنر ہاؤس میں علی امین گنڈا پور نے خیبر پختمخواہ کے اٹھاروے منتقب وزیرعالہ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا گورنر خیبر پختمخواہ غلام علی نے نو منتقب وزیرعالہ سے گورنر ہاؤس میں اہدے کا حلف لیا کہ میں اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور دفاع کروں گا حلف برداری کیلئے لگایا گیا شامیانہ بارش کی وجہ سے جگہ جگہ ٹپکتا رہا کارکنوں کی بڑی تعداد اور حلربازی کی وجہ سے تقریب بدنظمی کا شکار رہی ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہونے والے حلف برداری تقریب میں نو منتخب عراقینی سمبلی سیول افسران چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختمخواہ سمیت بڑی تعداد میں کارکنان شریک ہوئے نو منتخب وزیر اعلی حلف برداری تقریب کے بعد وزیر اعلی سیکرٹری پہنچ گئے جہاں چیف سیکرٹری انسپیکٹر جنرل پولیس اور پرنسپل سیکرٹری نے ان کا استقبال کیا جبکہ پولیس کے چاک و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا حالہ حکام نے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلی سیکرٹری کے امور سے متعلق مختصر بریفنگ دی کیمرہ و ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ کامران علی شاہ جی این این پشاور پاکستان پیپلز پارٹی کے سرفراز بکٹی نئے وزیر اعلی بلوچستان منتخب ہو گئے انہوں نے کہا کہ مفاہمت کی سیاست ملک کی ضرورت ہے تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے مین سٹریم میں آ کر بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے انتخاب ریزلٹ کا اعلان کرتا ہوں جناب سرفراز احمد بکٹی صاحب رکھ نے سبائی اسمبلی کے حق میں اکتالیس ووٹ ریکارڈ ہوئے ہیں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کا تاج سرفراز بکٹی کے سر سج گیا سبائی اسمبلی کے اجلاس میں شریک پینتالیس ارکان میں سے اکتالیس نے پیپس پارٹی کے امیدوار کو اعتماد کا ووٹ دیا سپیکر سبائی اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا اعلان کیا گیا ووٹوں کی حمایت حاصل کرنے پر قوائد انذبات کار بلوچستان سبائی اسمبلی مجرعہ انیس سو چرتر کے قائدہ نمبر اٹھارہ دو کے تحت قائد ایوان وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور دلی مبارک پارٹیش کرتا ہوں نیشنل پارٹی نے اسمبلی کی کاروائی کا بائیکاٹ کیا جبکہ جمعیت علماء اسلام کے ارکان بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے نومنتخب وزیر اعلیٰ نے سبے کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں سے ساتھ دینے کی اپیل کی ہے ان کا کہنا تھا سبے کے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں گے صحت کا شعبہ ٹھیک کریں گے یوتھ کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دی جائے گی ہم ڈائلوگ کریں گے بار بار کریں گے اور بار بار یہ میسج دیں گے اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو آج پہالوں پر ہیں جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنا ہے وہ وائلنس کا راستہ ترق کریں اور واپس آئے اور واپس آ کر مین سٹیم کا حصہ ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے انتخاب کے بعد سپیکر نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا کیمرامین رزوان شاہد کے ساتھ عبدالجبار جی این این کوئٹا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صاف سترہ پنجاب مہم کا آغاز کر دیا گیا ڈی جی لوکل گورنمنٹ مہم کے فوکل پرسن مقرر کیے گئے وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے مختلف شہروں میں پتنگ بازی اور دور سے زخمی ہونے کے واقعات پر نوٹس لیتے ہوئے آج ہی پنجاب اور مطالقہ شہروں کی ظلائی تظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی شہریوں سے بھی اپیل کی کہ انسانی جانوں کا احساس کریں لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں صاف سترہ پنجاب مہم کا بھرپور آغاز وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وی ان کے مطابق اکتیس مارچ تک صوبے بھر میں صفائی سترائی کی جائے گی کھلے مقامات سے پوڑے کے دھیر مکمل طور پر ختم کرنے کا حدف قبرستانوں کو بھی صاف کیا جائے گا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر گلی محلوں کی صفائی کے لیے پوری مشینری متحرک کر دی گئی ڈی جی لوکل گورنمنٹ صاف سترہ پنجاب مہم کے فوکل پرسن مقرر تمام مقامی حکومتوں اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے مختلف شہروں میں پتنگ بازی اور دور سے زخمی ہونے کے واقعات کا سخت نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب اور متلکہ شہروں کی زلی انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ نے وضاعت مانگی ہے کہ پابندی کے باوجود پتنگ بازی کیوں ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ کا زخمیوں سے اظہار ہمدردی اور جلد صحت جابی کی دعا شہریوں سے بھی اپیل کی کہ انسانی جانوں کا احساس کریں عوام کے جان و مال کے حق کو تفریق حق پر قربان نہیں کیا جا سکتا